جیسے ہمارے ضمیر صاحب نے دن رات یہ کر دی ان کی پارٹی کے لینڈ میں خوم کا رہبر بالکل سیم ابراہیم صاحب نہیں ہے جب جو سولہ تاریخ کی میٹنگ سیم ابراہیم صاحب نے بلایا ہے تو یہ میٹنگ صرف اور صرف سیم ابراہیم صاحب اور ان کے جو بچے ہیں سیم ابراہیم صاحب ایک لیڈر ہے ہی نہیں تو ان کے پیچھے جانا مناسب ہی نہیں ہے سیم ابراہیم صاحب کو چھوڑو ان کو ریٹائرمنٹ کر کے ان کو گھر میں بیٹھنے دو جو اس وقت کمار سوامی اور دیوے گوڑا صاحب کے جو بیانات آئے ہیں اس سے اقلیتی طبقہ اور خاص طور سے جنتہ دل کے مائنورٹی لیڈرز جو ہے کافی بیزار نظر آنا ہے تو آپ کا کیا جو ہے اس میں ریاکشن ہے مائنورٹی صدر جیڈی ایس کے اندر رہا ہوں الحمدللہ اس صدرات میری صدارت کے اندر پورے بینگلورٹ سیٹی کے میکسیمم مائنورٹی طبقے کو میں نے جیڈی ایس کی اور جیڈی ایس کی رخ میں نے کیا تھا تو آپ کا سوال دیوے گوڑا صاحب اور کمار سوامی صاحب کے جو سیٹمنٹس آ رہے ہیں تو وہ کیوں آ رہے ہیں تو وٹ اس دی ریزن بیانڈ دس سیدھا سیدھا ریزن ہے کہ انہوں نے ہاتھ میں لیا ہے بیجے پی سے مائنٹری کریں گے بیجے پی کے ساتھ تو کہیں نہ کہیں ان کو روٹ اپنا چینج کرنا ہی ہے کہ ناٹ ونلی مائنورٹی آلماس آل دی کمیونٹی ساری کمیونٹی کو لے کے چلنا ہے تو میرا ماننا یہ ہے کہ دیوے گوڑا صاحب سیکیلر تھے سیکیلر ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی سیکیلر رہیں گے تو آج جو ہمارے کمار سوامی صاحب جو کی غلط سٹیٹمنٹس مسلمز کے خلاف غلط سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہیں بھی انہوں نے غلط سٹیٹمنٹ مسلمز کے خلاف دیا ہے انہوں نے ڈیفینڈ کیا ہے کہ دیوے گوڑا صاحب کے باتوں کو ڈیفینڈ کیا انہوں نے کیا ڈیفنڈ کیا ہے دیوے گوڑا صاحب نے جب مائنورٹی we are there to protect you کر کے انہوں نے جہاں پہ کہا تھا تو ان کو ڈیفنڈ کرتے ہوئے کمار صاحب نے کیا کہا ہے کہ not only minority we stand for all communities انہوں نے target نہیں کیا مائنورٹی کو پھر بھی میں یہ کہنا پسند کروں گا کہ میں خود بھی decide نہیں کیا کہ اس پارٹی پہ رہنا ہے کہ نہیں یہاں سے نکل کے دوسری پارٹی جانا ہے آنے والے دنوں میں سلیم بھئی سوال یہ ہے انہوں نے کیا بیان دیا یہ ایک اپنی جگہ جو ایک الگ مسئلہ ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ جو ان کا people collaboration ہے اس collaboration کے ساتھ جو اخلیتی طبخہ کافی ناراض ہے تو کیا آپ بھی جو ایک minority leader ہے minority president رہے تو کیا آپ کی بھی ناراضگی ہے اور سولہ تاریخ کو ہونے والی اس سباہ میں آپ بھی شامل رہیں گے کیا آپ کا جو کردار رہے گا سر جو ہمارے سی ایم ابراہیم صاحب کے اگر بات کریں تو انہوں نے جو سولہ تاریخ کو جو میٹنگ بلائی ہے تو میں پسند کروں گا کہ ہمارے جتنے بھی خائدین مسلم leaders ہیں مسلم جی ڈی ایس کی تپخے کی leader ہیں یا تو ان کے پیچے جو بھی leaders ہیں ان کو request کر رہا ہوں کہ یہ جو سی ایم ابراہیم صاحب ہیں وہ ان کو میں leader ہی نہیں مانتا کیوں جس دن سے انہوں نے جی ڈی ایس کے اندر ختم ختم رکھا ہے انہوں نے پہلے کام کیا کیا کہ second line leadership third line leadership کو انہوں نے ختم کیا one man army one man decision لینے والے بن گئے تو اسی طریقے سے انہوں نے اور دوسری چیز کیا کی کہ جب انہوں نے جی ڈی ایس میں تھے تو انہوں نے سینئر جو بھی جی ڈی ایس کی خائدین رہے زفرالہ خان صاحب لے لو اپنے شفیو اللہ صاحب جو کی بی ایم فاروق صاحب جو بھی جنہوں نے بھی minority کو uplift کیا جی ڈی ایس کے اندر ان کو کہیں کا بھی انہوں نے کہیں بھی count نہیں کیا تو انہوں نے سب سے بڑی گلتی یہ کی اور third third گلتی جو کی ہے انہوں نے کہ جب elections announce ہوئے ہیں تو ان کا کام کیا بنتا ہے کہ مسلم ode مسلم ode bank کو cover کرنا تھا ان کو اگر انہوں نے صحیح سے اپنا team work کر کے جو بھی جتنے بھی خائدین رہے ہیں اپنے جی ڈی ایس کے اندر ان کو confidence میں لے کے جتنے بھی ground level leaders کارے کرتا ان کو اگر confidence میں لے کے یہ اگر علماء کے پاس regularly visit کر کے ان کے دکڑے سنتے یا تو کچھ ان کے claims یا تو ان کے commitments اگر یہ لیے ہوتے کمار صاحبی صاحب کو اگر تین چار پاند دفعہ چھ دفعہ جیسے ہمارے ضمیر صاحب نے دن رات یہ کر دی ان کی party کے لیڈران کو لے کے وہاں پہ ناشٹے کرواتے رہے دوپیر میں کھانا کھاتے رہے تو ان کو success ملی تو اسی طریقے سے یہاں پہ success fail ہونے کا reason سی ایم ابراہیم صاحب ہے آپ کے سوال کا میں جواب دوں گا سولہ تاریخ کی جو میٹنگ انہوں نے بلائی ہے میں request کر رہا ہوں کہ آپ کے جتنے بھی followers رہے ان کو بھی میں request کر رہا ہوں اور جتنے بھی ہمارے ناراض leaders جو بھی جی ڈی ایس کے اندر مسلم leaders ہیں میں request کر رہا ہوں اپنے خود سے decision لو یا تو اپنے کوئی دوسرے خائدین جو کی ایک second line leadership یا third line leadership بنانے کا مقصد رکھتا ہو ان سے رافتہ کرو نہ پھر ان سے ان کے پیچھے جاؤ کیونکہ ان کے پیچھے جو بھی سولہ تاریخ کو جائے گا یہ اپنا تواہ سیکھنے کے لیے عوام کو خوم کو میری خوم میری خوم خوم کا رہبر بالکل سیم ابراہیم صاحب نہیں ہے یہ پارٹی میں رہے نہ رہے یا کوئی بھی پارٹی میں جائے میں اسے careless less bother about not bother about this کہیں بھی جائیں بٹ میں یہ کہوں گا کہ ان کے پیچھے کوئی بھی مسلم youth second line third line leadership بڑھنا بڑھنا ہی خواہش رکھتا ہو تو وہ اپنا time زیان نہ کریں سارے جیڈیس کے جتنے بھی سیٹیز کے لیڈرز تھے جتنے بھی سٹیٹ کے منوریٹی سب کو ignore کر کہ انہوں نے سب کو ایک کارنر پر بٹھا دیا تھا جب انہوں نے رات دکشا بنا تھا تو اسی کا ایف 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 کمار سوامی بی جی پی کے ساتھ مائیتری کرنے ریزن یہی ہے یہ سب سے بڑا ریزن سیم اپرائیم ہے کیا انگلے جو بھی صدارت میری رہی ہے دیوے گوڑا صاحب کی نگرانی میں جو بھی میں نے کام کیا جتنی بھی ہمارے سپورٹرز ہیں جتنے بھی کارے کرتا ہیں جتنے بھی مسلم منورٹی لیڈرز ہیں سینئر سیٹیزن ہیں جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے تھے صرف اور صرف دیوے خان صاحب کی چہرہ اور ان کی باتچیت اور ان کے جو ارادے اور مقصد ہیں صرف اسی وجہ سے ہم لوگ جڑے ہوئے تھے تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ایک میٹنگ بلائی جائے گی میں ریکویسٹ کروں گا زفرلہ خان صاحب کو کی ان کے لیڈرشپ میں ایک میٹنگ ہو کی ہمیں کیا سٹیپ لینا ہے کیون ان کو کہیں سے بھی اپنا مفات اپنا مقصد کہیں سے بھی اپنا مقصد نہیں دیکھتے تو ان کا مقصد یہی رہتا ہے کہ سیکن لائن لیڈرشپ تھرڈ لائن لیڈرشپ کیسی بڑھایا جائے تو سی ابراہیم صاحب کو چھوڑو ان کو ریٹائرمنٹ تو ان کو نہ لو تو اچھا ہے کوئی بھی دوسری پارٹی جیسے عام آدمی پارٹی میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آنے والے دنوں میں آپ کی مرضی لو یا نہ لو بٹ ان کے پیچر لیڈرشپ خائم ہونا بہت مشکل ہے ناممکن کے بدالت ہیں اور ان کے صرف بھاشن ہی اچھے رہتے ہیں ان کو فالوورز فالو نہیں کرتے ہیں اگر ویسا ہوتا تو آج جی ڈی ایس کی نوبت نہیں ہوتی کیونکہ آپ بھی بینگلور سٹی پریسیڈنٹ رہے اور مینورٹی کے خاص طور سے رہے تو اس وقت مینورٹی کے درمیان ایک کنفیجن بھی ہے تو جو آپ کے جی ایس لیڈرز تھے جو آپ کے کانٹاک میں ہیں سولہ تاریخ کی میٹنگ کی ریلی ریلی کیا آپ کی ڈسکیشن جو سولہ تاریخ کی میٹنگ سیم ابرائیم صاحب نے بلایا ہے تو یہ میٹنگ صرف سیم ابرائیم صاحب اور ان کے بچے ہیں اور جو ان کے ساتھ آس پڑوس دس سیکنڈ لائن ثرڈ لائن ہم لگ بڑھیں گے ہنڈر ڈین پرسن یہ تو بلکل بھی ان کی میٹنگ میں آٹین نہیں کریں کہ اس پارٹی میں رہنا ہے کوئی دوسری پارٹی میں جانا ہے وہ ہم لوگ